دوستو نمسکار ممبئی کی ایک وشیس حدالت نے سی بی آئی کو دوستو مہاراستر کے پورو گریہ منتری انیل دیش مک سے جڑے بھرسٹا چیار کے ماملے میں ممبئی پولس کے برخاص تدکاری سچن واضح سے پوچھتاچ کی انمتی دے دی ہے وشیس این آئی اے کورٹ نے سی بی آئی کو پندرہ اور سولہ فروری کو نبی ممبئی کی تلوجہ جیل میں سچن واضح سے پوچھتاچ کی اجازت دی ہے واجے کو دوستو این آئی اے نے ادیوکپتی مکیش امبانی کے دکشڑ ممبئی استیت آواز انٹیلیا کے پاس پچھلے سال فروری میں ویسپوٹک سامگری والی ایسیو بھی ملنے اور اس کے بعد میں واہن کے مالک منسو کھرین کی ہتیا کے ماملے میں گرفتار کیا ہے سی بی آئی نے سومبار کو وشیس عدالت کے سمکش ارجی دے کر واجے کا بیان درش کرنے کی اجازت مانگی تھی جسے دوستو اب کورٹ نے سوئی کار کر لیا ہے کیندری ایجنسی نے ایک الگ ارجی وشیس دھن شودھن نشیت ادنیم یعنی کی پی ایم ایلے عدالت کے سمکش بھی لگائی تھی جس میں انیل دیش مک کے پورو سہیوگی سنجی پلانڈے اور کندن شندے سے پوچھتاج کرنے کی انمتی مانگی گئی تھی وشیس پی ایم ایلے کورٹ نے ارجی سوئی کار کرتے ہوئے سی بی آئی کو پلانڈے اور شندے سے سولہ اور سترہ فربری کو ممبئی استحط اور تھر روڈ جیل میں پوچھتاج کرنے کی اجازت دی ہے انیل دیش مک کے خلاف میں منی لانڈرنگ ماملے میں جانچ کر رہی انفورسمنٹرکٹو ریٹ نے پلانڈے اور شندے کو گرفتار کیا تھا اور وہ اس سمائے نیاک راست میں موجود ہیں یعنی کی جوڈیشل کسٹڈی کے تحت جیل میں بند ہیں اسی معاملے میں دیش مک کی بھی گرفتاری کی گئی تھی غور طلب ہے کہ سی بی آئی نے پچھلے سال اپریل میں دیش مک کے قلاب بھرستہ جار اور پدھ کے دروپیوک کو لے کر کے پراتھم کی درش کی گئی تھی جس کے بعد منہوں نے سرکار سے استیفہ دے دیا تھا اپنے پدھ سے استیفہ دے دیا تھا اور پھر لاپتہ ہو گئے تھے یہ سلزلہ کچھ دنوں تک چلا اس کے بعد انہوں نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا تو سی بی آئی کو دوستو سیدھے طور پر کوٹ کی طرف سے نردیس دے دیا گئے ہیں کہ وہ سنجیب پلانڈے سے اور کندن شندے سے سولہ اور سترہ تاریخ کو پوچھتاچ کر سکتے ہیں اور پندرہ اور سولہ تاریخ کو پوچھتاچ کریں گے سچین واضح سے یہ کہیں نہ کہیں انیل دیش مک کی مشکلیں بڑا دینے والی خوار ہیں کیونکہ اب سی بی آئی پھر سے انٹیروگیشن کے لیے جا رہا ہی ہے سنجیب پلانڈے اور کندن شندے کے پاس میں یقیناً اس پوری کی پوری انٹیروگیشن کے دوران میں کئی اور بھی کھلاسے ہو سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ پورا دیش دراصل اس خور کا انتظار کر رہا ہے کہ کب انٹیروگیشن کے دوران میں کسی بڑی مچھلی کا نام نکل کر سامنے آتا ہے اور کب کسی بڑے نیتا یعنی کی وصولی ریکٹ کے ماسٹر مائنڈ کی غرفتاری ہوتی ہے قانون میں بھروسہ رکھیے مجھے لگتا ہے کہ وہ دن ضرور نکل کر سامنے آئے گا جتنی بھی سینٹرل انویسٹیگیٹیو ایجنسیاں ہیں چاہے پھر وہ این آئی اے ہو سی بی آئی ہو ای ڈی ہو ساری کی ساری انویسٹیگیٹیو ایجنسیاں پر جور کوشس میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وصولی ریکٹ کے آقا کو جیل میں گھسیٹ کر لے کر جائے جائے بہرحال جو کورٹ سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دیش مکھ کے ماملے کو لے کر اس پر آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور ایک بتائیں چلد بنوکا کسی دوسرے ویڈے کے ساتھ میں دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساڑے بنی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نیا اپ ڈیٹ لے کر آؤں اپ ڈیٹ لے کریں